دوستو انڈین میڈیا پر اس وقت شویب ملک کی ایسی تعریفیں ہو رہی ہے ایسی تعریفیں تو آج تک ویراد کھولی اور سیچن ٹنڈلکر کی بھی نہیں کی ہے انڈین میڈیا نے آج تک دوستو شویب ملک نے کشمیر پریمیر لیگ میں ایسا کارنامہ سارا انجام دیا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی اور شویب ملک کو ایسا بیٹنگ کرتے دیکھ کر آج تک کو ہی نہیں اس طرح کی بیٹنگ نہیں دیکھی ہوگی کسی نے بھی دوستو انڈین میڈیا پر خوب شویب ملک کی چرچے ہو رہی ہے اور شویب ملک کے بارے میں انہوں نے بہت بڑے بیانات بھی دے دیا ہے آخر کار شویب ملک نے ایسا کیا بھی کیا ہے آگے چل کر ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کی جائے گا چینل کو سبسکرائب کی جائے گا اور نیچے کومنٹ بوکس میں ہمیں بتا دیجئے کہ شویب ملک کو آئی سی چی ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے چانس ملنا چاہیے یا نہیں یا پاکستان کے نیشنل ٹیم میں شویب ملک کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں آپ نے کومنٹ کر کے لازمی ہمیں بتانا ہے دوستو شویب ملک نے ایک ہی اور میں پاکستان کے ٹاپ بولر کو تین چکیے دے مارے اگلی ہی اور میں انہوں نے پیر ایسا کیا تو اسی وجہ سے شویب ملک پر انڈین میڈیا یہاں پر کافی زیادہ ریپورٹز بنا رہی ہے اور شویب ملک کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں کیونکہ شویب ملک ان کا پرانا دشمن ہے ایک تو ان کی لڑکی لے باگا ہے اس کے علاوہ شویب ملک نے جب بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم اور انڈین کرکٹ ٹیم کیا میچ ہوا ہے تب تب شویب ملک نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سہارت دے کر اپنے سسرال والو سے بدلہ لیا ہے تو شویب ملک پاکستان کے لیے کافی بڑے کھراری ثابت ہو سکتے ہیں ایسی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں دوستو انڈین میڈیا اسی وجہ سے باکلاہٹ کا شکار ہے اور شویب ملک کی تعریفیں بھی کر رہا ہے اور خاص طور پر اپنے بولروں کو سمجھا رہا ہے کہ شویب ملک کو کس طرح سے آؤٹ کرنا ہے تو دوستو شویب ملک کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ایسی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں شویب ملک کو ایک موقع ملنا چاہیے یا نہیں آپ نے کومنٹ کر کے لازمی ہمیں بتا دائے ہیں اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اس بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا ہے تاکہ فیوچر میں ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکے اس کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے میں ملنا چاہوں گا آپ سائی کے لئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ